مدینے جان کے سوالیانوں نے کہنا پیدا سوال کیے او جان کے دلانے کہنا پیدا سوال کیے مدینے جان کے سوالیانوں نے کہنا پیدا سوال کیے او جان کے دلانے کہنا پیدا سوال کیے پتا ہونانوں کے حال کیے او جان کے دلانے کہنا پیدا سوال کیا مدینے جان کے دلانے کہنا پیدا سوال کیا اجے تو یوں سفر سے بار پڑے جے دیکھ لے دوں پیپے کچھ دوں او جان کے دلانے کہنا پیدا سوال کیا 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 خدا دا قانون ناغ کر کے خدا دا قانون ناغ کر کے آسانو تجھ بھی پتا نہ ہوتا حرام کیے حلال کیے آسانو تجھ بھی پتا نہ ہوتا حرام کیے حلال کیے روپت مولا کہنا رہی بارہ ہمیں پشک کروں پشک آسانو تجھ بھی پتا نہ ہوتا اینیہ کی نام سے دل کو سکون ملتا ہے مولا ایلی کا نام سن کر وہ باوہ سے بلن کہیں سبحان اللہ سب کو ملتا تو آج لکھا کر کہیں سبحان اللہ ایلی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے اور میں اکثر سے ایلی کا ذکر کرتا ہوں ارے جس ایلی کا محمد سے خون ملتا ہے اللہ کا جو شیع شیع ولیوں کا ولی ہے وہ مولا ایلی مولا ایلی مولا ایلی ہے وہ مولا ایلی مولا ایلی ہے وہ مولا ایلی مولا ایلی ہے مولا ایلی کے نام کا تم ورد پکاو مولا ایلی کے نام کا تم ورد پکاو یہ ورد پکاتا ہے جو بن جاتا ولی ہے وہ مولا ایلی مولا ایلی مولا ایلی ہے دلہن بنی ہے فاطمہ دولا ہے مرتضا دن تھن کے مدینے سے یہ بارات چلی ہے وہ مولا ایلی مولا ایلی مولا ایلی ہے نارے ہیڈری 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 مگی وہ ہیڈری ہیڈری ہے وہ مولا ایلی مولا ایلی مولا ایلی ہے آہ 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 ہاں آہ او زیرا سارا شہتا مہتا زیرا قبرنا شطا مانا سب شان شریف جی آیا آمالوں کا خبر نہ کائی تے خانسا رمضا پایا تے عمل آوالے لنگ لنگ جاؤں دے تے غابل ہلی غوثے خاندے اور ٹوپڑنا دیڑا محمد بارک شاہ ہوتے کامل پیچھ نہ دے تے دکھیے دیڑی گل دکھیاں جانے تے دکھیے دیڑی گل دکھیاں جانے اور سکھیے نو کی خبران اور محبہ جنا دے ہوتنے مارے اور تک تک روندے کپڑاں تے پاپ مرے سرنگدہ ہوئے اوہ بیر مرڈ پن خالی اوہ ماما باجر محمد بارک شاہ اوہ کون کرے ہم خاری تے بھائی بھائیاں تے درد وڑا دے تے بھائی بھائیاں کیاں باپ اوہ باپ بن زردہ یو اے تانج محمد اوہ ماما ٹھڈیاں چھاہاں کیے چاہدر پھٹے تروں پہ لگتاں جن کی میں اس محفل میں جو بہتنے درات میں نہیں ہے سال فرما رہی گی اللہ پاک انہ کی بخشے شروع اور جنت و فردوس میں آدھا مقام نسیبہ اور جن کی ہیں انہیں اطان کرنے توفیق اطریق ہوں گے تو چیزہ آپ کے پر سوٹی ہے اس وقت آپ اس کی قطر دیں جب چلی جائیں پھر بتا جاتا ہے سیر کو درجو سے سنیے میاں محمد پھر آپ سے کھڑی رحمت اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ چادر پھڑے پروں پا لگتا او چادر پھڑے پروں پا لگتا او دل پھٹے کسے سینا اوہ ماما پانچے محمد برکشا اوہ کی مرنے کی چینا تے اے ہوں دعا میری یا مولا اوہ مرنے کا دینا ماما اوہ مادے پیرا ماما پانچے اوہ ماما پانچے اوہ ماما پانچا یہ تھے میمان ناط خان جو راوالکنڈی سے تشریف لائے ہیں کیسا عباد صاحب اب ان کے ساتھی انتاب بلوش صاحب وہ بھی راوالکنڈی سے تشریف لائے ہیں اب میں دعور دیکھتا ہوں انتاب بلوش صاحب انتاب بلوش صاحب کہ اس سٹیج پہ آئے ہیں اور حدیعہ انتاب بلوش صاحب دناب انتاب بلوش صاحب اعوذ باللہ السلام علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسران مقرم تمامی احباب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ السلام میں بہت مشکوز ہوں حضی زہد صاحب کا حضی عبدالحمد انساری صاحب کا حضی ارشاد انساری صاحب کا اور کمر انساری صاحب کا ان کی خصوصی محبت سے اللہ پاک نے آپ کے سرکے میں مجھے پھر حاضری کا موقع تا فرمایا میں دعا گو ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ حسن حسین کا صدقہ مجھے جن کلاموں کا حکم ہے میں ان کی چند چند اشار حباب کی سماتوں کی نظر کروں گا لیکن سب سے پہلے اپنے کرام کا آغاز اللہ پاک کی بابرکت کرام سے کروں گا کوشش کرنی ہے تمامی حباب نہیں اگر ہو سکے تو میں ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاج دیگوانی آئے اقیدت کے ساتھ اس ایک دفعہ دفعہ میرے اور اپنے آقا کے ذات پر جن جن پہ جلے پاک پڑے ہیں کوئی زبان خواب اچنا بچنا رہا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ بگڑے سارے قومیں بڑھنا ہوتا اللہ آئے بگڑے سارے قومیں بڑھنا ہوتا اللہ آئے مانے آندے گلے بڑھنا ہوتا اللہ آئے اسا ہے سارے آندے گلے بڑھنا ہوتا اللہ آئے اللہ آہ واتاہو اللہ اللہ ہوتاہو اللہ 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 پتھر دے ریچے گیڑے نوں کوئی فکر نہیں پتھر دے ریچے گیڑے نوں کوئی فکر نہیں مکہوں میں شکر ہے صوفی کہ خدا کے ہاتھ روزے میں اگر یہ ہر جو انسان کو دیا ہوتا تو آج کیا ہوتا پتھر دے ریچے گیڑے نوں کوئی فکر نہیں پتھر دے ریچے گیڑے نوں کوئی فکر نہیں کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ گھر گھر یاروں رزے کے پہنچانا اللہ ماریاں دے گل بناوں دا اللہ 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 کوتھر دے ریچے گیڑے نوں کوئی فکر نہیں سورت یا رو دس دے و تو خواب و لے دے کدا سجا و تو خواب دی سورت یا رو دس دے و تو خواب دی سورت یا رو دس دے کی دستی ہے دستی ہے دستی ہے سب تو پہلا ناتے سناؤں دا اللہ مارے آن دی گلے بناوں دا اللہ مارے آن دی گلے بناوں دا اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اور میں نو یاد کر میں نو یاد کرا میں نو یاد کر میں نو یاد کرا 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 مارے آن دا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 جیڑا دل کھلے اللہ اللہ کیا رکھائے اللہ پیسکے دل لائے تاتی ماں ایل نل کھلو مینے شک شہدہ ہیتا ملائے مینے خون رب گھر زکا دلتے جیڑے جیڑے میرے رب لو دل دے نہ لے رہا دکھل دے مینے ربوں نے کیڑے نہ ماد نہ نواز نہ زرہ توجہ کرنا اور جیڑا دل نہ لے اللہ اللہ کر دائے جیڑا دل نہ لے اللہ اللہ کر دائے اس لوں اپنا حرم مکھا دایا لائے اس لوں اپنا حرم مکھا دایا لائے ماندھی گلے بڑناan دایا لائے اس لوں اپنا حرم نبی کی ذات پڑھتے ہیں ایک پنجابی کا خوبصورت کلام انشاءاللہ جگل آپ سے آپ لوگوں نے نہیں سنگی بلکہ آپ لوگوں نے نئے ہوگا لیکن اسی محبت پر عقیدت کے ساتھ سماس کریں گے انشاءاللہ آپ کو محبت ہوئے گا لگیاں توڑنے بھائی جاندار لجبال نبی سکیاں توڑنے بھائی جاندار لجبال نبی مدیانو گلنا دے دائی جاندار لجبال نبی مدیانو گلنا دے دائی جاندار لجبال نبی اللہ اونو جتیاں شانا لجبال نبی مدیانو گلنا دے دائی جاندار مدیانو گلنا دے دائی جاندار اللہ اونو جتیاں شانا مدیانو گلنا دے دائی جاندار لجبال نبی مدیانو گلنا دے دائی جاندار مدیانو گلنا دے دائی جاندار مدیانو گلنا دے دہی جاندار خوبے اشارہ چند ٹوٹے کے جڑے جاوے دوبارہ اوڈیوں گھلیلا جا دل بھو اشارہ چند ٹوٹے کے جڑے جاوے دوبارہ جن ٹوٹے کے جڑے جاوے دوبارہ ڈیوں گھلیلا جا دل بھو اشارہ چند ٹوٹے کے جلگے جا دل بھو اشارہ مندیانوں گلے لے گئی جا دل بھو اشارہ محسوس کہ جیڑے اوہ دے دریوں پہ گئے قسم خدا دی اور چنگے رہ گئے جیڑے اوہ دے دریوں پہ گئے جیڑے اوہ دے دریوں پہ گئے قسم خدا دی اور چنگے رہ گئے قسم خدا دی اور چنگے رہ گئے ہبشی نو تخت دی بے تھائی جانا رجبال نبی ہبشی نو تخت دی بے تھائی جانا رجبال نبی مدیان گل نالے دائی جانا رجبال نبی اس کلام کا آخری شیئر الحمدللہ میرے یہ کمر بھئی کو پتا ہے اللہ پاک نہ مجھے نبی اینات کے ساتھ کے بما فیملی مدینہ شریف کے حضر نصیب فرمائی آئے آج سے چند ماہ پہلے یہ اس کلام کا آخری شیئر میں نے مدینہ شریف کے واپسی کے بعد لیکھا سمات فرمائے توجہ کے ساتھ مدینہ شریف کے حضر نبی مدینہ شریف تو جاوے خالی مدینہ شریف تو جاوے خالی مدینہ شریف تو جاوے خالی جاوے خالی مدینہ شریف مدینہ شریف تو جاوے خالی مدینہ شریف تو جاوے خالی مجھے آپ کی صحیح کی جائے آپ کی صحاتوں کے نظر کریں گا جو میرا مدینے جانے کے ساتھ ہیں لیکن آپ حباب سے مطلی نہیں جائے کوئی اشارہ کو تسکتا ہے سبحان اللہ ماشاء کی صدائیں ضرورت کرنا ہے اور عقیدت کے ساتھ کے صدق کے ساتھ ساتھ خورنا ہے ہاں تنڈی شہر مدینے آئے تنڈی شہر مدینے آئے رو رو کے حال سنا ہکواری آری سانو بے مدینے بلا سوڑیا ہکواری آری سانو بے مدینے بلا سوڑیا تنڈی شہر مدینے آئے تنڈی شہر مدینے آئے رو رو کے حال سنا ہکواری آری سانو بے مدینے بلا سوڑیا تو ہکواری آری سانو بے مدینے بلا سوڑیا پنجے تنگ دے واسطے پاما پتنے نوتے میں مر جاوا تو ہکواری سالوں پہ مدینے بلا سوڑیا تو ہکواری سالوں پہ مدینے بلا سوڑیا تنڈ شہر مدینے ناما گوھروں کے حال سوڑیا تو ہکواری سالوں پہ مدینے بلا سوڑیا تو ہکواری سالوں پہ مدینے بلا سوڑیا مانگے سالیاں تو بھی خیرہ 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 مانگے سالیاں تو بھی خیرہ مانگے سالیاں تو بھی خیرہ مانگے سالوں پہ مدینے بلا سوڑیا تو ہکواری سالوں پہ مدینے بلا سوڑیا تو ہکواری سالوں پہ مدینے بلا سوڑیا تو ہکواری سالوں پہ مدینے بلا سوڑیا مانگے سالوں پہ مدینے بلا سوڑیا تو ہکواری سالوں پہ مدینے بلا سوڑیا مانگے سالوں پہ مدینے بلا سوڑیا اور پیا تھنڈے ہو کے بھردت ہکواری سالوں پہ مدینے بلا سوڑیا ٹینڈ شہر مدینے آمان روہ روکے ہال سوڑیا تو ہکواری سالوں پہ مدینے بلا سوڑیا تو ہکواری سالوں پہ مدینے بلا سوڑیا مجھے ایک اور حکم بلا ہے رجی تو چار تھا پر سوڑا تھا کہ میں ناک کے بات بات حسین کا ذکر کروں لیکن چلو چلو ایک سب کہوں گا میں تو یہ بھی بھی قبلے پرام بیرے لیے ایک لیکی کا بائس بائس ہے اگر آج محفل میں نہ ہوتا تو وہ سوڑا میں میں چیلی گئے میں بیٹھا ہوگئے خوبصورت کلام اور وہ کلام اور وہ کلام جم مدینے سے میں واپس آیا تو جہاں پر بھی پاکستان میں جہاں پر بھی گئے 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 اس طرح حاجی صاحب نے فرمیش کر دی تمام ہاں آپ یہ فرمیش کرتے ہیں لیکن آپ سے پھر اندازہ عقیدت کے ساتھ تصورات میں سبز اگمت درکھیں گے تو ایشارہ بہتو سبز اگمت درکھیں گے سبز اگمت درکھیں گے جب دے میں تک کے آ میں تک کے آ پاکستان میں سبز اگمت درکھیں گے آگے آ ساتھ کے اکھالے کے آ شہر مدینے آ کابریاں اکھیاں اکھیاں مدینے مٹھی لے گیا آ کابریاں اکھیاں 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 مدینے بیچ لے گیا موکی کی آفی ذاتیں موکی کی آفی ذاتیں موکی کی آفی ذاتیں چودائیاں پھر پہ گیا آ کابریاں اکھیاں اکھیاں مدینے بیچ لے گیاں آ کابریاں اکھیاں اکھیاں مدینے بیچ لے گیاں بیچ لے گیاں دو ساتھیں قالاں بیچ لے گیاں شہروں کٹھیااں کھاں تیرے مدینے داردیاں سوڑیاں جاں آ کابریاں ساتھیں چھٹیاں نیتے دیاں ساتھیں موسیقی 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 ایک سوال ہے کہ حسین کیا ہے لیکن میرے اب آپ کیا کریں یہ بات واجت تو رب پتا دی کہ حسین و منی وانہ میں نے حسین میں حسین سے ہوں اور حسین بوئی سے کب جو کے ساتھ اماز کریں نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کے دے گیا خدا ہر بنت دا کی بنت دا کرم کی انتہا حسین ہے یا حسین ہے یا حسین ہے کرم کی انتہا حسین ہے اور یہ بات کسی کا مرحسی یا حسین ہے کہ دین کی پانا حسین ہے ہے جس کی فکر کربلا حسین کا ماد ہے یہ پنج تل کی انجمل کا پاچی وچا چاراغ ہے اسن کا پہلا ہم سفر ایلی گادو تیرا پی سر ہے ایلی گادو تیرا حسین ہے ہوا ہے ایلی گادو تیرا حسین ہے موسیقی پاکستان کے مائنہ آزازتان الطاق علوی صاحب اب میں زائد عمر اکبر قراب شاہ اور اکبر در دیرہ کے مالک کو دعوت دیتے ہوں کہ اس ٹیٹ دی آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ سب لوگ ان کو سننے کے بعد یہ محسوس کریں گے کہ اید میں کتنی سادگی اور سچائی ہے اور ہر پہبار پر ربی روالو مہر رو اید اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ ضرور اور باپار دوستوں پر خرچ کرتے ہیں اور لوگ اور شہر میں جو ان کے بارے میں مطلیف آ رہے ہیں غلط مصنصی پہر آئے گئے میں یہ کہوں گا کہ ان کو بھی بات کریں گے آپ زائد بھائی سے اندیئے کی اتنیئے بات سا رہے ہیں سب لوگ ان کو امی کو عوام عجدات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ لوگ انتہائی ایماندار اور شریف اور حق حلال پہ تقویر رکھتے ہیں میں مختصر اب ان میں بات فاتم کرتے ہوئے زائد عمر کے دعوت ہوں کہ آئیں اپنے خیالات بہت آئے کریں زائد عمر حوال بللہ بسم اللہ ایران ایو آپ ارسو تقریباً انیس سو پچاس سے میرے والے صاحب نے یہ کاروپار شروع دیا تھا تقریب انیس سو پچاس سے تو الحمدللہ ایمانداری سے اس سارا کام کرتے ہیں اور ہم بھی انہی کے نقشے قدم پہ یہ کاروپار کر رہے ہیں اور میرے والے صاحب میرے والد صاحب کی تھے وہ میرے کستاز مدرم بھی تھے اور میں نے ہر دکھا منوایا ہے وہ میرے کستاز تھے والد بھی تھے کستاز بھی تھے اور میں انہی کے نقشت قدم پہ الحمدلہ ہم یہ کام کرتے ہیں پہلے میں چھٹی میں سے سکول چھوڑا ہے تو میں والد صاحب کے ساتھ لگا ہوں والد صاحب بھٹا ہنسے کو کواب لگاتے تھے کہ وہ ایک نازمی اتنا ہی کام کر سکتا تھا جب میں ان کے ساتھ لگا ہوں تو ہم نے شاپی بنائی گا ہے پھر ایک دن میں کھیل آیا پیس بناتے ہیں میں نے والد صاحب کو مرگیں لاکے دو مرگیں لے کے آیا ہوں میں نے وہ پیس بروائی والد صاحب سے انہوں نے مسئلہ لگایا ہے اللہ حمدلہ ہوئی مسئلہ تلکنا ہمارا چاہتا ہے تو دو مرگیں سے اپنے کام شروع کیا اللہ حمدلہ اس مقام پہ پہنچے ہیں یہ میرے والد میرے استاج کی دعاوں ہیں تو میں اس مقام پہ ہوں میں دن بھی کوئی کام کرتا ہوں میں یہ سوٹا ہوں میرے سر پہ میرے والد امتہ محترم کا ہاتھ ہے اور ان کی ایک رسیت تھی بیٹا کبھی حرام نہ کھانا حرام کسی کو نہ کھلانا اب اگر آپ نے حرام کھایا کھلایا اپنے بچوں کو آپ اپنے بچوں سے یہ امید نہ رکھنا وہ آپ کے ساتھ ہوں گے وہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے اگر آپ نے ایک لکمہ اپنے بچوں کو حرام کھلایا میں نے اپنے استاذ بنایا میں استاذ آلا ہوں بے استاذہ نہیں ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گھر کی کھٹی ہیں بھائیو گھر کی کھٹی کا کیا ہے وہ تو بٹی پہ بھی مل جاتی ہے اسے آگ بھی لکھ جاتی ہے مگر جس کے سر پہ استاذ ہوتا ہے وہ کبھی علم بٹتا نہیں ہے میرے بھائیو یہ آردو ہمارے پہ میرے پہ نہیں ہے کسی میڈیا نے نہیں لکھایا کوئی الحمدلہ ہمارے ہوتل پہ نہیں آیا ہے الحمدلہ ہمارے کسی نے قیم نہیں بلائیا ہے مگر لوگوں نے ایک چھوزہ چھوڑا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے میں آپ سے یہ پوستوں ایک مسلمان یہ کام کر سکتا ہے الحمدلہ الحمدلہ میں دو دفع اللہ تعالی نے بھی اپنے گھر کی جارت نتریف کری ہے یہ لوگوں کی بھائی افوامیں ہیں ان افواموں کے پیچھے اتنے کیا لوگوں کو ملتا ہے پورا شہر پریشان ہے ان افواموں کے پیچھے آپ کسی بھی ہوتل پہ چلے جائیں آپ کو کوئی نہیں ملے گا ایتے اجازت سنت پڑ گئی ہے ملازم لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتا ہوں بھائی کاما گا کامی بند ہو گئے تھے الحمدلہ مارا کام پھر اچھتا ہوں چھوڑیا ہے اور حمدلہ آپ لوگوں کی اس کا خدمات کرتے رہیں گے اس کا کر رہے ہیں دوترہ بھائیو الحمدلہ ایمی اکبار گا گدر آئے رہا ہے بھائی یہ کٹہ کڑائی ہے یا خردہ کڑائی ہے یا کیا چیز ہے بھائیو بیرے ڈیلے پہ الحمدللہ بکرہ ٹنگا ہوتا ہے یہاں پہ بیو گوست ہوتا نہیں ہے ہم بیو گوست یہاں لگاتے نہیں ہیں نہ ہم کٹا کڑائی بناتے ہیں نہ ہم چام بناتے ہیں نہ گوپتے بناتے ہیں ہم تو مجھے لوگ کچھ بناتے ہیں یہ بیو ہوتا ہی نہیں ہے یہ لوگوں نے ایک خام اکھائیت میں چھوڑ رکھی ہے خدا کے واسی رفعوں کو انٹرول کریں آپ کے بھیر بانی ہوگی یہ دفعہ جو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے دے تو ایک آدمی بھاگا وایا کہتا یا رسول اللہ یہ ساری دنیا بیوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوپو گئے بھروہ کے لبوں پارے کے تھوڑے حرکت کی ہے تو کچھ دنوں بعد وہ پھر آیا ہے کہنا یا رسول اللہ ایک حصہ مسلمان ایماندار ہیں آپ کاہ سب بیومان ہے آپ کے لب مبارک پہ پھر پڑی حرکت ہوئی ہے آپ چمپ پڑ گئے ہیں جسلا کے پھر آیا ہے یا رسول اللہ ادھے لوگ سا ہی ہیں ادھے لوگ بیومان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر توڑے لب Freddy لیں آپ چھوپو گئے ہیں تیسری دفعہ پھر آیا ہے کیا رسول اللہ ادھے تیسرا حصہ سا ہی ہے ایک حصہ بیومان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چھوپو گئے ہیں پانچی دفعہ ہوا ہے کہا ہے یا رسول اللہ جتنے مسلمان ہیں سب ایمان دار اور نیک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے تو صاحب نے پوچھا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرہ ہے آپ پہلے چوب ہو کے بولتے تھے مجھے چوب ہو جاتے تھے آپ نے کہا جتنے بھی پہلے دن آگے کہ سارے لوگ بیمان ہیں میں کہا اس کا اپنا دل کھالا ہے مگر مڑے اللہ سے یہ دعا کہ یا اللہ اسے ہدایت دے پھر یہ آیا پھر مڑے گا یا اللہ اسے ہدایت دے یہ جب اب آیا ہے اس نے سب ایمان دار ہے میں اللہ کا شکر ادا کیا یا اللہ توڑے اسے پاک صاحب کر دیا ہے میں اس نے مسکرا گیا ہوں ہم بھی محباؤں کے پیچھے یہی کہہ سکتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں میرے بھائی اسلام یہ تھے زائے دوار آپ نے ان کی بات سنی میں سے منتا ہوں کہ آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ ان کے لبولائے جسے گفت گو سے کہ ان کے اندر اتنے ساتھ بھی ہے محترم جناب صدر عجمن تاجران وائل باش باروی صاحب میں بلا تحفیر آپ کو دعویٰ دیتا ہوں کہ سکتے کو تشریف لے آئیں اور اپنے خیالات کا ادھار کریں باہد وقت باروی صدر عجمن تاجران لیں گے ناملہ ورسلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلق اللہ لاب کمالی قشفت جا بجمالی حسنت جمیع و خسالی سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی حضرات محترم سٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے قابل ساتھ احترام علماء کرام پدور سے آئے ہوئے ہمارے حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ہیں اور خوبصورت اور لوگوں کے دلوں کے تار چھیڑے والے مہمان آنے گرامی وہ پنڈال میں بیٹھے ہوئے تمام دو صحباب جو تشریف لے ہیں اس پیاری پیاری محفل میں السلام علیکم حضرات محترم آج کی جو یہ محفل ہمارے حاجی صاحب نے سجائی ہے تو میں ان کا انتہائی دل کی اتہا کے رائےوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے محفل سجائی اور ہم جیسے گناہگاروں کو یہاں آنے کی دعوت دی کیونکہ یہ وہ محفلیں ہیں اللہ کی ذات گواہ ہے کوئی بھی عمل ہے اس کے قبول ہونے میں شک کیا جا سکتا ہے مگر اللہ کے پیارے محبوب کی شان میں جو محفل سجائی جائے جس میں اس کی شان کے سیرے پڑھے جائیں اس کی قبولیت میں شک کی گویش کرنا بھی گناہ ہے تو حضرات محترم یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے میرے بھائی دہد اکبر آپ ہمیشہ حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجاتے آ رہے ہیں جہاں جہاں اللہ کے پیاروں کی جہاں اللہ کے محبوب کے یاروں کی اور جہاں اللہ کے محبوب کی محفلیں سجدی ہوں وہاں اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے میرے بھائی آپ کسی صورت بھی نیکی کا دامن نہ چھوڑے آپ پر اللہ کے طرف سے تھوڑی سی اجمائش آئی ہے آپ بلکل دھبرانے کی کوشش نہ کریں آپ بھٹک رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھایا کہ آپ واپس آ جائیں یہ آپ کا راستہ ہے جب آپ اللہ کے پیارے محبوب کے غار یار حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی محلے سے جاتے ہیں اگر وہاں ناچ گانے ناچ گانے کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی تو وہ اپنے کان بند کر رہے تھے علامہ صاحب بیٹھے ہیں اس کی تزدیک کریں گے وہ اپنے کان کانوں پر انگلیاں لگا لیتے تھے اپنے کان انگلیوں سے بند کر لیتے تھے ناچ گانا ایسا کبھی فیر ہے تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہے کہ آپ گھر پھٹکے نہیں اللہ رسول کی محصلے منقل کیا کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بارے دوارے ہوں گے باکیس میں ایک راز افشا ہوا ہے جو میں مجبور ہوں محربہ و راز آپ کو نہیں بتا سکتا اس محصل میں آپ نے ایک ایسی شخصیت کو بلایا جس میں یہاں کے بعد بڑے شخصیت نے یہ ایک درامرہ چایا ایک گیم کی اور یہاں افواس ساتھ سیکٹریم بھی کام کرتی ہے جس میں ایک یہاں واقعہ ہوا جس سے آپ کو تھوڑے سا اشارہ تر منصوب کر کے آپ کو بدرام کرنے کی کوشش جی گئی مگر وہ نکام ہوئے ان کا موں کی کھانے پڑی کیونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ لئے والوں کو اہل لئے والوں کو با سٹھ ساتھ سے ایک سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں اگر با سٹھ ساتھ میں انہوں نے سچائی کا نیکی کا امانداری کا دامان اگر انہوں نے نہیں چھوڑا ہے تو آج یہ لوگ کیسے چھوڑے گی میرے بھائی برائی وہاں جنم لیتی ہے آپ نے سنا ہوگا ایک کامل سنس کی بات ہے یہ گربت کی وجہ سے تنگ دستی کی وجہ سے برائیاں جنم لیتی ہیں برائیاں جنم لیتی ہیں بے امانی جنم لیتی ہیں میرے بھائی الحمدللہ سبح الحمدللہ پورا لئیہ جانتا ہے کہ آپ میں کیا کمی ہے نہ اللہ تعالی نے آپ کے اوپر رحمتی رحمت ہے نہ آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے نہ دولت کی کمی ہے آپ کو اللہ تعالی اتنا دے رہا ہے کہ بے دریج دے رہا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے دودھ میں پشاپس کا کترہ ملائیں گے کتر نہیں کتر نہیں یہ اہل اللہیہ میں سے کوئی یہ دوان کرے نہیں سکتا سوچے نہیں سکتا نیت صاف اور بیرے پار آپ امانداری کا دامن نہ چھوڑیں خدا کے پر توقع رکھیں انشاءاللہ اپنا کام جاری اور ساری رکھیں آپ کی دن دگری اور رات دگری ترقی ہوگی انشاءاللہ دعوات سلام اب میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد اسلام جائر صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور فیان کریں حضرت مولانا محمد اسلام جائر صاحب رشاكو نمدو و نسلی علیہ سنگی کریم اللہ دار سب سے پہلے میں زاہد عمر صاحب کا اور اپنے بھائی دوست حمید صاحب کا اور آپ حضرات کا شکر گلار ہوں کہ آپ نے مجھے اس محفل نات میں شریک فرما کر نامعلوم میری کتلیں امیدوں کو پورا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے حاج صاحب حج کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں اس کشی میں یہ محفل سجائی گئی ہے تو پہلی دو چار باتیں تو زاہد عمر صاحب کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ یہ دشمنوں کی آوازوں سے الزامات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے الزام کا لگ جانا کوئی بڑی چیز نہیں ہے الزام کا ثابت ہونا بڑا برا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام ہے وعد فرما رہے ہیں دھن اور دولت کے پجاریوں نے ایک بدماش عورت کو خریدا ہے وہ اسی میلان میں اسی محفل میں کھڑی ہے اور اس نے برائی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا ہے آپ عزت والے ہیں آپ روح والے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی اللہ کے نبی ہیں جلیل قدر پیغمبر ہیں کلیمِ خدا ہیں ان کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی تو انہوں نے جذبات میں آ کر اس خاتون کی طرف دیکھا اور فرما سچ کہہ رہی ہو وہ کہہ لے گی بس دوب گئی مجھے تو انہوں نے خرید کر کہہ لوایا سچ نہیں کہہ رہی ہو عرض کیا اللہ میان اللہ میان یہ میرے ساتھ یوں کر رہے ہیں اور میں تیرا قلیم ہوں اب میری بھی سن لے اب میری بھی سن لے اللہ نے فرمایا بولو کیا کہتے ہو کہ جس نے یہ کیا ہے اے اللہ اسے میری آنکھوں کے سامنے زمین میں اتنے ساتھ ہیں اب یہ قارون زمین میں دھسنا شروع ہوا اس نے ہی خرید کر الزام لگوایا پھر الزام لگ جانا کوئی ایسی بات نہیں ہوتا اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے اور فی نے صحیح بات کہی تھی کہ ان سگوں اور کتوں کے بھونکنے سے فقیر کے رزق پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اللہ میں نے آپ کو عزت بخشی ہے میں تقریباً سنتیس سال سے اس شہر میں رہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے مرہوم والد آج کی بٹھی پر بیٹھے ہوئے کرتے تھے کباب بنا رہے ہوتے تھے انہوں نے محنت کی ہے اللہ نے محنت پر ان کو عجر دیا ہے اب اس عجر سے اگر کوئی جلتا ہے تو اس کو جلتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جنابی یوسف علیہ السلام ہے الزام لگا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو یہ الزام لگتے رہتے ہیں پریشان نہیں ہونا ہے بات صرف اتنی ہے کہ اپنے اللہ اور اپنے رسول کو اپنے ساتھ سے رکھتے ہیں بس اگر یہ ہو گیا تو کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اللہ کو ساتھ کیا رکھنا ہے اس کی توحید میں شرک نہ آنے پائے پیغمبر کو ساتھ کیا رکھنا ہے اس کی صیرت و سنت میں بیدت نہ آنے پہ اپنی خواہشات نہیں آنی چاہتے ہیں بات ان کی مان کر جھتے چلے جائی ہیں جو نام سے ہی ظاہر ہے ظاہر ہے تارک دنیا کو کہتے ہیں اور عمر وہ حستی ہے کہ خود دنیا کے کافروں کا بھی اعلان ہے کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور ہو جاتا تو کافر نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے تو یہ وہ ظاہر عمر ان کی نسبت سے چلتے ہیں تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ پریشان ہوں آپ پریشانی والی کوئی بات نہیں اللہ نے عیسی میں آپ کو عزت دیتے آ رہے ہیں اور عزت دیں گے جو لوگ صرف دنیا دار ہیں ان کی یہ پوزیشن نہیں ہے مسجد بنی ہوئی ہے معزن آزام دیتا ہے امام باقیدہ رکھا ہوا ہے حرام کمانے والے جو نہیں کیا کرتے ان کی تو ساری کمائی بھی حرام کیا گئی اور خرج بھی حرام پر کرتے ہیں حلال والے حلال پر خرج کریں تو وہ نہیں کر رہا ہوں کہ ان پرپیگنڈوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پرپیگنڈہ دشمنوں نے کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے خلاف امہات المومنین میں ایک ماں کے خلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے خلاف سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین ہیں بڑے حسین ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت یوسف حسین ہیں آپ فرمایا میرا بھائی یوسف بڑا حسین ہے یوسف بڑا حسین ہے اور اس کے آگے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حسنِ ملی عطا کیا ہے انہیں اللہ نے حسنِ سبی عطا کیا ہے مجھے اللہ نے حسنِ ملی عطا کیا ہے حسنِ سبی کا معنی یہ ہے کہ اتنا حسین ہے اتنا حسین ہے اتنا حسین ہے کہ نگاہ ٹک نہیں سکتا یہ حسنِ سبی ہے سویج کو نہیں دیکھا جا سکتا حسنِ سبی یہ ہے کہ نگاہ ان کے چہرے پر ٹک نہیں سکتی اور حسنِ ملی وہ حسن و جمال ہے کہ جہاں دیکھتے ہوئے آنکھ ٹک نہیں سکتا صحابی حدمتِ نبی میٹھا ہے رو رہا ہے فرما کیا ہوا تمہیں عرض کیا اللہ کے نبی میں آپ کے چہرے انور کی جارت کر رہا ہوں خوشی سے مصور سے پھولے نہیں سماتا ہوں میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ آپ کی محفل میں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ جھپکتی کیوں جتنی دیر جھپکتی ہے آپ کی حسن و جمال کو دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے تو یہ وہ حسنِ جمال ہے کہ آنکھ دیکھتے دیکھتے تھکتی نہیں دل چاہتا ہے کہ اور دیکھتا جاؤں اور دیکھتا جاؤں اور دیکھتا جاؤں آج اللہ ان کو لے کے جا رہے ہیں بڑی خوشک سمتی والی بات ہے اور ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہم اہلِ سنت والزماعت کا متفق علی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے روزہِ اقدس میں زندہ سلامت ہے اپنے روزہِ اقدس میں زندہ سلامت ہے اور جب بندہ دور سے آپ پر صلاح بھیجتا ہے سلام بھیجتا ہے حضور فرماتے ابلگتہو مجھے پہنچا دیا جاتا ہے ابلگتہو مجھے پہنچا دیا جاتا ہے مجھے اگلہ جملہ بولنا ہے اور فرمایا من صلی علیہ اندہ قبری من صلی علیہ اندہ قبری فَسْسَمِتُهُ جو میرے روزہِ اقدس پہ آکر قبرِ مبارک پہ آکر مجھے صلاة و سلام پڑھتا ہے میں اپنے کانوں کے ساتھ سنتا تو ہمیشہ آپ کی تنی خوشک سنتی ہوگی یہاں میری بات آپ سن رہے ہیں آپ کی بات ہم سن رہے ہیں جب وہاں پہنچیں گے اور سلام پڑھیں گے تو اللہ کا نبی خود سنتا ہے فَسَمِتُهُ اور اگلہ جملہ بھی ہے کتنا مزہ کتنا کمال کتنی خوشک سنتی ہے فرماس سلام پڑھتے ہو میں سنتا ہوں اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے سلام کا جواب بھی دیتا ہے کمال یہ ہے تو کچھ چیزیں وہاں ایسی ہیں کہ عدب اور احترام کا بھی سلسلہ ہے یہی بنیاد ہے کہ حاجی کو کیا عجل ملا ہے وہاں روزہ اکدس کے اس زمد خضراء کو دیکھا ہے جالی کو دیکھا ہے وہاں کھڑے کھڑے آپ کی ذات اکدس کو صلات و سلام بھیجا ہے اللہ نے کیا عظمت بخشی ہے فرما گھروں کو ایسے چلے جاؤ جیسے ماں کے پیٹ سے آج بے گناہ پیدا ہوئے آئندہ نئی زندگی کا سفر گئے آزر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ایک دشمن آتا ہے ابو جہل سب سے بڑا دشمن ہے اس کو فرون حاضی العمد کہا گیا ہے یہ آیا ہے مٹھی بند ہے اور کہنے لگا محمد بتاؤ پڑے نبی بنے پھرتے ہو میری مٹھی میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل ہے تو قسمت کی بات ہے تو قسمت کی بات اگر کہو تو میں بتا دوں کہ مٹھی میں کیا ہے اور اگر چاہو تو تمہاری مٹھی والی چیز بتا دے کہ میں میں تو نہیں یہ الفاظ حبیبی کے بریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اگر سے نکلے مٹھی بند ہے وہاں سے آواد آ رہی ہے اشہد اللہ علیہ اللہ واشہد ان محمد نابدہو ورسول اس نے یوں جب پھینکی پھر صحابہ نے دیکھی کہ وہ کنکری ہیں یہ کتنا کوئی ایک موجزہ نہیں اس میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا مستقل موجزہ ہے ان کی آواز کا پھر سب کو سننا مستقل موجزہ ہے کنکری پڑھتی رہے کسی کو سنے ہی نہیں سنا جا رہا تشریف لے گئے کمال یہ ہے صحبت کے کمال یہ ہیں اثرات یہ ہیں ریزلٹ اور نتائج یہ ہیں کہاں تشریف لے گئے جنت کی سیز برما رہے ہیں مہراج پہ تشریف لے گئے جنت کی سیز برما رہے ہیں چلتے چلتے جبریل سے بوچھا کہ جبریل میرے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہا ہے جیسے ٹندہ چلتا ہے تو پاؤں کی آٹھ محسوس ہوتی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سے آگے بوچھل رہا ہے تو حضرت جبریل نیاز کے خضور یہ آپ کا ولام بلال ہے یہ آپ کا ولام بلال ہے تو فرما وہ میرے سے پہلے جنت میں آیا ہویا ہے چبریل نیاز کے نئی حضرت یہ زمین پہ چل رہا ہے یہ فرش زمین پہ چل رہا ہے اور آپ کی برکت سے اللہ ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنا رہے ہیں یہی بلال ہیں ماقعات آپ نے سنے مقصر سی بات کی یہ ٹائم بہت سارا نکل گیا ہے یہی سیدنا بلال ہیں معزن ہیں آزان پر اعتراض ہوا کہ ان کی زبان میں لکنت ہے الفاظ صحیح نہیں آ رہا ہے آپ انہیں فرما اور معزن رکھ لیں اس میں کونسی بات ہے فیصلہ ہو گیا کہ کل کو فلان بندہ آزان دے گا جب صبح صادق ہوئی وہ خوشی سے سو گیا کہ کل میں معزن مسجد رسول بن گیا تو کیا خیال ہے کہ بلال گھر میں کس طرح پر سو گیا ہوگا مسلے پر کھڑا ہے رو رہا ہے اور کیا اس کا ریعلم یہ زبان کا مسئلہ تو دی رہا ہے میرے بس میں تو نہیں ہے میں اس عزاز سے محروم کیوں کیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت اللہ کے نبی نے فرمائی ہے خود کچھ نہیں ہے کوئی بھی نہ آپ اور نہ میں نہ کوئی بزرگ نہ چھوٹا نہ بڑا صرف یہ ہے کہ جس کی نسبت پیغمبر کے ساتھ ہو گئی ہے وہ بہت بڑا بن گئی ہے اس کا پھر کوئی مقابلہ نہیں قطن مقابلہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمائے ہیں کہ مجاہد باب الجہ جنت کے فرمائے آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ہر دروازے کا اپنا اپنا نام ہے فرمائے جو مجاہد ہوگا باب کا منعوت ہے دروازہ وہ باب الجہاز سے جنت مجھائے گا نمازی باب السلاح سے جنت مجھائے گا روزدار باب الرحیان سے جنت مجھائے گا خیرات و صدقے والا باب السدقہ سے جنت مجھائے گا ایک ایک دروازہ آپ نے گنوا دیا اب ہر بندہ بیٹھا سوچ رہا ہے کہ میں کس کس دروازے سے جم گا تو کبھی آپ اور ہم بھی سوچ رکھتے ہیں کہ ہمارے عمال کی بھی کچھ پوزیشن ہے یا نہیں باتیں کر لینا آسان ہوتا ہے بات یہ ہے کہ نبی کی غلامی میں آؤ نبی کی اطاعت میں آؤ اور یہ ان کی دعوت دے رہا ہوں جن پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں نہ سنیوں کو نہ شیعوں کو نہ دیوباندیوں کو نہ بریلویوں کو نہ مکلد اور غیر مکلد کو ہم میں سے ہر بندہ انہی کا کلمہ پڑتا ہے انہی کی غلامی کا دعوت کرتا ہے میں انہی کی غلامی کی دعوت دے رہا ہوں جس پر کوئی اعتراض کسی کو نہیں آؤ ان کے سامنے ان کی اطاعت میں ان کی صیرت میں ان کی صورت میں اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے تو یہ سب سے اصل بات ہے آپ سارے سوچ رہے ہیں بیٹھے ہوئے نماز جس کی پوری ہوگی وہ سوچ رہا ہوگا میں باب و سلاح سے چل جاؤں گا جس کے روزوں کا معاملہ ٹھیک ہوگا وہ سوچ رہا ہوگا باب و ریگان سے چل جاؤں گا خیرات والا باب و صدقہ کے بارے میں سوچ رہا ہوگا مجاہد باب و جہاد کا سوچ رہا ہوگا حضرت سدیگ اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا اللہ کے ذریعے تو ٹھیک ہے نمازی باب و سلاح سے گیا مجاہد باب و جہاد سے گیا خیرات والا باب و صدقہ سے گیا اور روزے والا باب و ریان سے گیا لوگوں کو معاف کرنے مالا کازمین و غید و لافین آلی ناس کے دروازے سے گیا کوئی دنیا میں ایسا بھی ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے جانے کی اجازت ہے یہ سوال انہی کی شایعہ نشانت تھا ہمیں تو ایک دروازہ بھی کھلا نظر نہیں آتا جو ہمارے اعمال ہے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبو بکر ارجو ان تکون منہم مجھے یقین ہے جب قیامت کی دن لوگ پھر رہے ہوں گے اور تم آوگے جنت کے آٹھوں دروازوں کے فرشتے وہ کہے گا صدیق ادھر سے آؤ وہ کہے گا صدیق یہ کن کی غلامی میں ملا ہے حبیبہ کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ملا ہے آؤ آج ہم اس نسبت سے یہ آہد کرنے کہ آپ کی اپنی زندگی کو آپ کی غلامی میں گزاریں آپ کی سیرت کے مطابق ڈالیں گے آپ کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو اپنائیں گے تو یہ اہل ترین دعوت ہے اس نات کی نسبت سے یہ حضرات جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اچانا قبول فرمائیں وقت خاصا گزر گیا ہے زیادہ بات کرنا کچھ مناسب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائیں خیریت سے لے جائیں خیریت سے ان کی واپسی ہو اللہ تعالیٰ ان کے مال میں دولت میں عزت میں زاہد بائی کے قاروبار میں برکت عطا فرمائیں اچھا چھیک بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ مولوی جو ہے نیجی وہ لمبا ہو جا رہا ہے نات خان جو ہے وہ لمبا کام کر رہے ہیں تو اصل یہ ہوتی ہے کہ کبھی انتظامیاں کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ وقت گودھا ہو یا ان کے مہمان نے آنا ہوتا ہے یا ابھی انتظام میں کوئی کندوری ہوتی ہے تو ہم تو بدنام ہیں ہی چلو کوئی بات نہیں ہے کچھ وقت آور صحیح تو عرض سے کر رہا تھا کہ حبیبی کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کی یہ محفل ہے اور آپ ہی کی تعریف کا سلسلہ ہو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبی میں کھڑے ہیں یہ غزبہ خندق کا واقعہ ہے عز کی حضور اور واقعہ وہاں کیا ہے ایک شہابی نے اپنے بطن سے پیٹ سے کرتہ ہٹایا کمر کو سیدھا کرنے کے لئے وہاں یہ تھا کہ غربت ہو بھوک ہو کھانا نہ کھایا ہو تو اس پر پیٹ پر پتھر باندھلو کمر سیدھی رہے پندہ اپنا کام کرتا رہے گا جب اس نے یہ اٹھایا اور اس کی اللہ کے نبی پوزیشن تو ہماری یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطن مبارک سے جب کرتہ ہٹایا تو آپ کے اس پر دو پتھر بندے ہوئے حضرت جابر نے دیکھا کہ صورت حال یہ ہے گھر دشیب زوجہ محترمان سے کہنے لگے کچھ ہے کوئی ہماری طرح سالہ سال کا راشن تو نہیں پڑا ہوتا تھا نا ہے کچھ انہوں نے کہا جی چھوڑا سا آٹھا پڑا ہے اور ایک ہی چھوڑا سا بکڑی کا بچہ کھڑا ہے اس کے علاوہ دشیب فرما چاہیے کہ اس کو زبا کر دو اور تم آٹھا گون دو میں اللہ کے نبی کی دعوت کر کے آتا ہوں پوزیشن میں نے یوں دیکھی میرے سے رہا نہیں گیا برداشت نہیں ہو خدمت نبی میں آگیا اب کام جنگ کے سلسلے میں تقریبا تیرہ چودہ سو صحابہ کا مجمع ہے عرض کے حضور قانون میں کہ آپ کی دعوت ہے آپ کی دعوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگا فرما لو دو سنا لتم جابر انتہاما جابر نے تمہارے کے سب کی دعوت کی حضرت جابر فرما تھے میرا دمو لٹک گیا بھئی چھوٹا تھا ایک بکڑی کا بچہ دو ڈائی تین کلو گوشت دے گا تو اتنے صحابہ اور اتنے دنوں سے بھوکے کیا ہو پریشانی کے عالم میں گھر گیا زوجہ مہترمہ نے موسیٰ جابر کیا ہوا پریشان نظر آتے ہو کیا اللہ کے نبی نے دعوت قبول نہیں فرمائی مسترد کر دی وہ کہنے نہیں مسترد تو نہیں ہوئی معاملہ کچھ گھڑ پڑ ہو گئے وہ کیسے وہ یوں جی کہ آپ نے تصبح اعلان کر دیا تو اللہ نے بعض اوقات مستورات کو بھی بڑی فراست تھا دی ہوئی ہوتی گھر میں مشورہ ایک دور سے سر کر لینا چاہئے زوجہ مہترمہ کہلے گی جابر یہ بتاؤ تم نے اللہ کے نبی کو سمجھا کر عرض کیا تھا کہ حضور ہے اتنا سمال انہوں نے کہا جی میں نے بلکل سمجھا دیا تھا پوری عرض کر دی تھی کہ تھوڑا سمال ہے میرے پاس تو فرما جابر پھر کیوں تم پریشان ہوتے ہو ہم نے ان کو بلایا ہے انہوں نے ان کو بلایا ہے ہم نے تو نے ان کو بلایا ہے ہم نے تو ان کو بلایا ہے انہوں نے آگے ان کو بلایا ہے ہمارے مہمان وہ ہیں جتنا انظام ہمارے پاس ہے وہ ان کے مہمان ہیں وہ جانے ان کا انتظام جا دیا ہے پھر آپ نے سنا ہے کہ کیسا انتظام کو سیدنا حضرت ابو حریرہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن سے بکے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی تعلیم اور تربیت ہے کہ ہاتھ نہیں پھیلانا ہاتھ نہیں پھیلانا اب ہاتھ بھی نہیں پھیلانا بھوک بھی پرداشت نہیں گو رہی کیسے کرے تو انہوں نے ایک تطیب نکھائی کہ جیسے راستے پہ چلتے ہیں یہاں سے عموماً ابو بکر صدیق گزرتے ہیں عمر فاروق گزرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ مسافہ سلام دو لے لوں گا اور مسئلہ ان کے ساتھ چھیڑ دوں گا وہ بھی چلتے رہیں گے میں بھی چلتا رہوں گا چلتے چلتے ان کے دروازے پر پہنچیں گے تو رواداری کے تقاضہ ہے وہ پوچھ ہی رہیں گے وہ غریرہ کھانا کھالو چاہے پیلو معاملہ بن جائے گا تو شیب لے گئے اللہ نے تو شعور دکھانا جرابی صدیق کے ساتھ سلام دو ہوگی ساتھ ساتھ چل دیئے مسئلہ پوچھتے آئے جب دروازے پر پہنچے تو عمر فاروق گزرتے ہیں ابو غریرہ نے فرما اجازت فرما جفیر کی فی امان اللہ مسئلہ ختم ہو گیا آگے چلے تو حضرت مر آ رہے تھے چلو وہاں نہ صحیح یہاں صحیح وہاں بھی ہوئی ہوا فی امان اللہ بڑی بریشانی ہوئی کہتے ہیں جب میں آگے نکلا تو اسی راستے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو شیب لائے میں نے پھر وہی بات سلام دو عالی لی مسئلہ پوچھنا شروع کیا چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے جب در اقدس پر پہنچے تو میں نے آج کے حضرت اجازت فرما ابو غریرہ میں بھی کئی دنوں سے بھوکا ہوں تم بھی کئی دنوں سے بھوکے ہوگے ٹھے رو میں گھر میں پتہ کرتا ہوں شاید کھانے کو کچھ موٹی فرما دے ڈارس بند گئی ڈارس بند گئی امید لگ گئی آپ سنگرد شیب لے گئے ان گھر والوں سے پوچھا ان سے پوچھا ان سے پوچھا ان سے پوچھا ایک گھر والوں نے بتایا ابھی ابھی ایک صاحب ایک پیالہ دودھ کا بطور حدیعہ دے گئے فرمایا ٹھیک آپ تشیب لائے فرما ابو غریرہ بات یہ مجھے بھی بھوک ہے تمہیں بھی بھوک ہے اور میرے مدرسہ سفہ کے طالب علم بھی بھوک کے بیٹھے ہوں لہٰذا ہم تو بلا گئی حضرت ابو غریرہ بھوکتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا حضرت انظام کیا ہے فرمایا ایک پیالہ آئے دودھ کا حدیعہ میں آیا ہوا ہے فرما تھے آرڈر کی تعمیل کرتے ہوئے چل تو دیا سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک پیالے میں اتنے آدمی کا گزارہ کیسے ہوئے آرڈر کی تعمیل تھی چلا گئی میں جب ان کو بلا کے لائے تو ان کی تعداد ستر تھی اسحاب سفہ کی تعداد ستر تھی یہ سب سے پہلا ہے مدرسہ ہے ستر نبی میں مدینہ منورہ میں قائم ہوا آج بھی اسی طرح اس کی چھوٹی سی چار دیواری ہے اور ایک تھوڑا سا ثلاثہ بنا ہوا ہے اللہ جنہیں توفیق دیتے ہیں وہ وہاں جا کر اللہ کی بات کرتے ہیں بلا کے لئے اب دل میں میرے آ رہی ہے کہ اللہ کرے حضور مجھے فرمائیں کہ ابو غررہ تم پیلو پہلے اب آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے غالبا حضرت جابر یہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ماز ہیں اپنے شاگرد سے فرمانے لگے کہ ایک میدان جنگ میں میدان جہاد میں ہم جہاد کر رہے تھے اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ ایک خجور کا دانہ ہمیں ملتا تھا ایک دن بھی اس پر ہم جہاد کرتے تھے تو شاگرد جو تابعی تھا صحابی کا آگے وہ کہنے کہ حضرت ایک خجور کے دانے پر گزارہ کیسے ہوتا ہو آگے سنیں غربت کیا تھی کس طرح ان لوگ ندیم کو پھیلایا ہے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالبا فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے وہ وقت بھی آ گیا کہ خجور کا دانہ بھی نہیں ملتا تھا گپلی کو موہ میں رکھ کے چباتے تھے اور اس سے لعاب دیان پیدا ہوتا تھا وہ نگل لیا اس عالم میں زندگی گزر رہی ہے اب اصحابِ صفحہ کے بیٹھ گئے آپ نے فرما بوہرہ راج پیالہ لوگ اور ادھر سے پھیلانا چھوڑ کر میں نے تعمیل ارشاد کر دی پھیلاتا رہا پھیلاتا رہا پھیلاتا رہا پھیلاتا رہا جب سب پی چکے میں نے دیکھا اسی طرح پیالہ اسی طرح لبریز ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا اس کے بعد آپ مسکرائے فرما ابو راج پیالہ تم پھیلاتا آپ ابھی آخر میں بیٹھے ہیں حضرت ابو رہا فرما میں نے پھیلیا تو آپ میں نے پھر پھیلیا میں نے اور پھیلیا اب آپ میں نے پھر پھیلیا تو میں نے عرض کیا حضرت اب گنجائش نہیں رہی اب گنجائش نہیں رہی ایک پیالہ دودھ ستر افراد بھوکے کئی دنوں والے سیر ہو گئے پیالے میں ایک قطرہ دودھ میں کمی نہیں آگیا یہ آپ کی برکت ہوئی آپ نے فرما ابو راج پھر آپ مجھے دیکھے سب کا جھوٹا یہ ہے وہ تربیت جو امت کو دی ہے آپ سب کا جھوٹا آپ نے دیا اب پیالہ ختم ہو آپ فرما ابو راج پھر میں ہی اس کو ختم کر سکتا ہوں اگر ساری دنیا میں تقسیم کر دیا جاتا تو ساری دنیا سہر ہو ساری دنیا سہر ہو یہ وہ موجزات ہیں پہ عمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کوئی انکار نہیں کر سکتا تشریف لے گئے مہراج پہ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما آیا کہ میں اس طرح گیا تھا بیت المقدس گیا تھا پہلے آسمان پہ دوسرا تیسرا چول تھا ساتھو آسمان دیکھا صدرت المنتحہ دیکھا جنت کی شہر کی جہنم کبھی میں نے نظارہ کیا ہے اللہ سے میری براہ راست ملکات ہو گئی مجھر کین آگیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کئی مہینے ہمیں لگتے ہیں شام جاتے ہوئے بیت المقدس جاتے ہوئے تو آپ یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں ہمیں گیا تھے تو انہوں نے کہا اچھا آج پتہ کرتے ہیں بیت المقدس جب گئے تھے تو یہ بتاؤ کہ اس مسجد کی کڑیاں کتنی تھی بالے کتنے لگے ہوئے تھے شیطیر کتنے تھے دروازے کتنے تھے کیا خیال ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ جائے تو وہ یہ چیزیں وہ تو نہیں کن کے آتے ہیں آپ کتنی دیرے سے بیٹھے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں بھی کتنی کرسیں رکھی ہیں تو نہیں آپ کو پتا ہوگا آپ کو پتا نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کام کے لیے تو آتے نہیں اب اللہ کے ربی نے وہاں دیکھا ہے زیارت بھی ہوئی ہے سب کچھ ہوا ہے ایک لاج 24.000 پہ امبر بھی وہاں موجود ہیں ان کی امامت بھی ہوئی ہے اس کے اور وہ کہتے ہیں ہم چونکہ مسجد اکسا کو دیکھتے ہیں آسمان تو ہم نے نہیں دیکھے وہ بتاؤ کیا ہے اب اللہ سے لو لگائے عزیز کی اللہ میں اتنا بڑا کام تو نے کر دیا میراج پہ مجھے لے گئے یہ تو چھوٹا سا کام ہے تیرے لی اب اس دلدل سے مجھے نکالو یہ آپ کی دل میں اممانگ پیدا ہوئی حدیث میں آتا ہے اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو بیت المقدس کو اٹھایا میرے سامنے کڑا جائے میرے سامنے کڑا اللہ نے فرما معبوب دیکھتے جاؤ بتاتے جاؤ دیکھتے جاؤ بتاتے جاؤ یہ وہ قمالات نبی ہیں یہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ کی ناتیں اور تحریفیں ہیں اب اس میں ناکام ہو گیا کہہ لگے یہ راستہ کا تو واقعہ بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ راستہ میں تمہارا فلانہ تیارتی گابلہ شام سے واپس آ رہا ہے اور فلان دن غروب آفتاب سے پہلے وہ مدینے میں آ جائے بلکہ یہ مکیہ کی بات ہے بیراج مکیہ میں ہو تو غروب آفتاب سے قبل وہ کافلہ مکیہ میں داخل ہو جائے گا انہوں نے کہتے کہ اس پر آپ کی حقیقت اور غیر حقیق سچائی اور جھوٹ کا فیصلہ اور وہ دن آ گیا دوپیر ہو گئی سورج چل گیا اثر ہو گئی غروب کے قریب سورج چلا گیا لیکن کافلے کا کہیں اس کا کیا ہوگا اللہ میں محبوب دیکھ دے جاؤ ہم اگر آسمانوں پہ آپ گلے جا سکتے ہیں تو کافلہ بھی وقت سے پہلے آ سکتا ہے تو مسئلہ میرے لئے نہیں سورج کو اللہ نے حکم دیا کہ رک جاؤ رک جاؤ جب تک میرے پیغمبر کی زبان کی صداقت ظاہر نہیں ہو جاتی اور قافلہ مکہ میں داخل نہیں ہوتا تجھے غروب ہونے کی اجازت نہیں اس کو اب سے شمس کا موجزہ کہتے ہیں سورج روک نہیں تو ارجی کر رہا ہوں کہ حضرت بلال اب مسلح پہ کھڑے ہیں اور اللہ میں میرے تو بھی غصور نہیں میرے تو بھی غصور نہیں زبان میری نہیں چل رہی تو مہربانی فرما ادھر حکم ہے کہ آزان تم نے دینی ہے اور وہ آنکھیں مل مل کے ادھر دیکھتے ہیں صبح ساتھ کا نام نشان کہیں پھر لیڑ گئے پھر دیکھتے ہیں پھر لیڑ گئے پھر دیکھتے ہیں بڑے حیران ہوئے پھر محسوس کیا کہ آج رات بہت لمبی ہو گئی ہے جب تھک گئے اب خدمت نبی میں آگئے آج کے حضور صورت حال تو یہ ہے آپ نے فرما میں بات یہ تم نے بلال کو معزنی سے ہٹایا اور اللہ نے اس کو معزنی پہ رکھا ہوا تھے تم کتنا عرصہ بیٹھے رہو جب تک بلال کی معزنی کی واپسی نہیں ہوگی اس وقت تک صبح صادق نہیں یہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناتیں ہیں لیکن یہ ناتے سناتے سناتے اور سنتے سنتے زندگی ہماری گزر گئی ہے میں اس سٹیج اور اس نسبت سے آپ کو عمل کی دعوت دیتا عمل کی دعوت دیتا ہوں عمل پہ آئے یہ محبت محبت جو ہم کہتے ہیں یہ کچھ بیکار چیز نہیں ہے بہت بڑا عمل ہے محبت اور عشق بہت بڑا عمل ہے آپ کی اور ہماری نماز کی وہ قیمت نہیں ہے جو پیغمبر کے ساتھ عشق اور محبت کی قیمت ہے حج اور روزے کی وہ قیمت کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اسے جنت ملے جاؤں گا یہ قصہ اور کہانی نہیں ہے بخاری شریف کی بلکل صاف ستری اور صحیح روایہ لیکن اب یہ ہے کہ محبت کا میعار بھی دیا ہے بس یہ دیکھ اس سائیڈ میں ہم آتے نہیں خوشی والی بات سن لیتے ہیں اظہار محبت والی سن لیتے ہیں اور حسن جمال والی سن لیتے ہیں ڈوگرے بھی برساتے ہیں نعرے بھی مارتے ہیں خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اصل تو ادھر آنا ہے اصل ادھر آنا ہے آپ سرسل کی زندگی کو اپنانا اب آپ نے فرمایا کہ کل امتی بخاری شریف ہی امت انشاءاللہ جنت میں جائے گی اللہ من ابا ہاں جس نے انکار جو انکاری ہے ہے میرا امتی جنتی نہیں ہو کیلہ ومن ابا سہابا نے عرض کیا کہ ابا والا بندہ کون ہے اب آپ اس میں یار گئے خدا رئیس کو آپ نے سوچ نا ہے پھر عمل کی زندگی میں اس کو لانا آپ صلی اللہ سمائے من اتانی جس نے میری اطاعت کر لیں دخل الجنہ وہ جنت میں جائے گا نہیں فرما وہ جنت میں چلا گیا میری اطاعت ہی جنت ہے میری سنت ہی جنت ہے من اتانی دخل جنہ ومن آسانی فقد ابا جس نے میری سنت کو پرے پھینک دیا وہ عبا والا ہے وہ جنت نہیں ابو دعو شریف کی روایت میں آتا ہے کہ فرشتے یہ عمل کی دعویت ہے یہ ہمارے لئے مشکل ہے اس پر اگر عمل ہو جائے گا تو ہمارے لئے بھی یہ ریزلٹ اور نتیجہ ہو ابو دعو شریف کی روایت میں آتا ہے کہ فرشتے ایک جماعت کو گرو کو پارٹی کو جہنم کی طرف لے جارے ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے تو فرمائیں گے اس احابی میرے امتی نظر آتے ہیں علامتوں و نشانیوں سے میرے پاس لے فرشتے ایدر لائیں یہ خدمت نبی میں آئیں آپ فرمائیں گے امتی تو میرے میں در آتے ہیں فرشتے آج کریں گے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے آپ کی مشکلیں حال ہوگئے وقت آپ کا بلکل بچ گیا جو مہمان مظل نے آنا تھا وہ تشریف لائے ہیں اب انشاءاللہ مسئلہ ہمارا ختم ہو جائے گا تو فرشتے آج کریں گے کہ حضور بات یہ ہے کہ ان کے عمال نامیں یہ ان کے عمال نامیں ہیں آپ انہیں دیکھیں اب عمال نامہ سامنے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل دیکھیں عمل نامیں کو چکھ کیا اور اس کے بعد جا فرمائے رہا فصوکن فصوکن ان بدبختوں کو میری آنکھوں تو سامنے سے دور کر دو میں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہے کیا عمتی پہچانا بھی ہے جانا بھی ہے بلایا بھی ہے لیکن کیا عمل میں پورے نہیں تھے مسترد تو میں یہ بھی اس محفل نات کی وساطت سے ارز کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے عمل کی دنیا میں آئیے پیغمبر صلی اللہ سامنے کے صیرت اور صلت کو اپنائیے اللہ تعالیٰ مجھے اور ہر مسلمان کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائیں حضرت تشریف لائے ہیں وہ سٹیج پر آئیں گے تو آپ بھی فرمائیں گے انشاءاللہ ہمارے لئے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحر عزت تعالیٰ بھرانا حضرت محمد اسلام یعنی صاحب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے تھے آخر پہ دعا کے لئے سید مہدود گلانی صاحب کو دعوت دی جو آپ کے سامنے سٹیج بات جلو آف روز آئے جناب سید بی مہدود رسند گلانی صاحب سلام کے بات تمام حباب صلی اللہ سلام کے طرح مصطفیٰ جان رحم پہلا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان نمت پہلا خون سلام شمع بز مہدود دی دا ایت پہلا خون سلام شمع بز مہدود مہدود ایت پہلا خون سلام آسیو تامنے مصطفیٰ تامنے مصطفیٰ اور قرون خب کی رحمت پیدا خوصلہ مصطفیٰ جانے رحمت پیدا خوصلہ شمع برز میں دے گا ارد پیدا جس کا سایا نہیں اس کا سانی کہا جس کا سایا نہیں اس کا سانی کہاں جس کا سایا نہیں اس کا سانی کہاں نگیشہ نے ریسالت پیدا خوصلہ مصطفیٰ جانے رحمت پیدا خوصلہ مصطفیٰ مصطفیٰ جانے رحمت پیدا خوصلہ خوصلہ دست بستا یا رسول اللہ سنے آہے کھڑے حاضر اولان بیشک درتے ہیں ملابانا سرمان اللہم صلی علی سیدنا محمد مخضلف الملوان ودعاقب العصران وكر الجديد واستقبل الفرفدان وبلغ روحه وارواح اہل بيته من التحیت والسلام وبرک وسلم علیه کثیرا ومن يتقل اللہ اجعل لہو مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسر ومن يتوکل على اللہ فہو حسد ان اللہ غالب امره قد جعل اللہ لکل شئی قدر وصل اللہ علیہ علیہ حقیب خیر خلقه ونور عرشه وزینہ فرشه وقاسم رزقه محمد وعلى آلہ واصحابه و اہل بیته و اولیاده و ذردیجته و عطرته اجمعین اللہ مفتحنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر صلو اللہ تعالی علیہ حقیب خیر خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه محمد وعلى آلہ واصحابه اجمعین برحمتی کا یا ارحمان تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ خرات کا بندبست کیا ہوئا ہے کوئی ساتھی کوئی دوست بھی بغیر کھانا کھائے نہ جائے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ خرات کا انتظام کیا ہوا ہے کوئی بھی دوست آتی بغیر کھانا کھائے نہ جائے شکریہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی